سابق وزیراعظم عمران خان نے ملک میں فوری الیکشن تحریک کا آغاز کر دیا پشاور میں پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ عمران خان کے ایک بار پھر سیاسی بخالفین پر الزامات بولے ان کی حکومت سازش کے دہت ختم کی گئی چوروں کا ٹولہ ان کے خلاف اکٹھا ہو گیا شہر قائد کے مسائل کے حل کمیشن وفاق اور سندھ ایک پیج پر آ گئے کراچی میں ریڈ اور ییلو لائن بسیں چلیں گی سرکلر ریلوے سی پیک کے تحت بنے گی وفاق آبی منصوبے کے فور کے لیے فنڈ دے گا مراد علی شاہ نے مطالبہ کیا الیکٹرک بسوں کے لیے وفاق آدھی رقم دے وزیراعظم کی مراد علی شاہ کو بھرپور تعاون کی یقین دیانی شہباز شریف ایمکی ایم کے مرکز بہادر آباد بھی گئے سب سے بڑی نکامی جو ہماری ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے بیسکلی جو ہماری جو پلاننگ تھی جب آئے تھے ہمارے پاک کوئی پلان ہی نہیں تھا ایکنومک پلان بناتے 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 ہمارے پاس ٹائم لگا اس سے ہم نے ہمارے ریڈ اور ڈیشن ہوئی ہے دوسری ایک میں بڑی نکامی سمجھتا ہوں یہ سٹیٹ ہونڈ انٹرپرائزز ہے اس کے اوپر ہم نے کیا کیا کچھ بھی نہیں کیا ہمارے حالانکہ ڈاکٹر کی شرط نے بڑا اچھا پلان دیا ہم نے اس پر کچھ نہیں کیا حکومت جانے کے بعد ناکامیوں کا اعتراف شوکترین کہتے ہیں جب آئے تو ہماری کوئی موشری منصوبہ بندی نہیں تھی موشری پلان بنانے میں وقت لگا سرکاری کاروباری اداروں پر کچھ نہ کر سکے اشرت حسین نے بہت اچھا پلان دیا حکومت نے پلان پر عمل نہیں کیا برطانوی وزیراعظم بورس چونسن کی شہباز شریف کو وزیراعظم منتقب ہونے پر مبارک بات کہتے ہیں پاکستان اور برطانیہ درینہ دوست ممالک ہیں پاکستان اور برطانیہ کے درمیان گہرے برادرانہ تعلقات ہیں مشترکہ مفادات کے شعبوں میں کام کرنے کے لیے تیار ہیں برطانوی ہائی کمیشنر کرسچن ٹرنر کی بھی وزیراعظم شہباز شریف کو مبارک بات چینی وزیراعظم کی بھی وزیراعظم شہباز شریف کو مبارک بات کہا دو طرفہ تعلقات اور دوستی نے بڑی تبدیلیوں کا تجربہ کیا پاکچین تعلقات ہمیشہ سے مضبوط رہے چین اور پاکستان نے کرونا کے مشکلات پر قابو پانے میں ایک دوسرے کی مدد کی وزیراعظم پنجاب کے انتخاب سولہ اپریل کو ہوگا دیپٹی سپیکر دوست مزاری وزیراعظم کا انتخاب کرائیں گے لاہور ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا پنجاب اسملی کے حملے کو الیکشن میں مکمل تعاون کا حکم کسی رکن کو وہ ڈالنے سے نہیں روکا جائے گا فریقین غیر جانبداری سے فرائصر انجام دیں کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی چیف جسٹس محمد امیر بھٹی نے واضح کر دیا ملک کا درد اور فکر ہو تو اس طرح کام کیا جاتا ہے مریم نواز نے شہباز شریف کے دورانے پر واضح کام کرنے کی تصویر شیئر کر دی مریم نواز نے وزیراعظم شہباز شریف کو شاباش بھی دی تصویر میں شہباز شریف مفتا اسماعیل سے تبادلہ خیال کر رہے ہیں اداروں کے خلاف مہم چلانے والوں کے گرد شکن جا سکت ایف آئیے کے لہور، گجرات، فیصل آباد اور اسلام آباد نے چھاپے بارہ افراد گرفتار، ملزمان نے دلچنوں اکاؤنٹس بنا رکھے تھے بیرون ملک سے بھی اپریٹ کیے جا رہے تھے جالی اکاؤنٹس چلانے والے پچاس افراد کی پہرست تیار ایس پی آر نے جنرل اٹائیڈ مرزا اسلام بیک سے منصوب آڈیو کلپ کو جالی قرار دے دیا جالی آڈیو کلپ ریاستی اداروں کے خلاف ڈس انفارمیشن مہم کا حصہ ہے جنرل اٹائیڈ اسلام بیک کی بھی جالی آڈیو کی مضمت بولے فوج میری پہچان میری شان ہے ایک ایک سپاہی ایک ایک افسر قابل احترام ہے بیشتر پاکستان تحریک انصاف کے ایمن نے استیفہ دینا نہیں چاہتے کسی کی مرضی کے بغیر زبردستی استیفہ نہیں لیا جا سکتا قومی اسمبلی سٹاف نے کوئی غیر قانونی کام کیا تو نتائج بھگت نہ ہوں گے آیاز صادق نے خبردار کر دیا شیری رحمان بولین جلاو گھیراو کی سیاست سے ملک نہیں چلے گا جھنڈے اور پاسپورٹ جلانا کہاں کی خوب بلوطنی ہے ممنوع بادے فنڈنگ کیس پی ٹی آئی وکیل کا بھارتی شہری سے فنڈنگ کا الزام مسترد کیا آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ غیر ملکی فنڈنگ ہوئی ہے میمبر سن نسار دورانی کا استفسار پی ٹی آئی وکیل انور منصور نے جواب دیا باہر سے پیسہ آیا ہے لیکن ممنوع فنڈنگ کا الزام غلط ہے درخواست قضار اکبر ایس بابر نے مطالبہ کیا کہ خفیہ اکاؤنٹس کی ایف آئیے کے ذریعے تحقیقات کی جائیں ڈالر کی قدر میں کمی کا سلسلہ جاری انٹر بینک میں ڈالر کا بھاؤ مزید بیس پیسے کم ہو کر ایک سو اکیاسی روپے بیاسی پیسے پر بند ہوا تحریکی ادم اعتباد کے بعد ڈالر ساڑھے سات روپے سستہ ہو چکا ہے پاکستان میریکل کمیشن کانسل کے تمام میمران کی تائیناتی غیر قانونی قرار اسلامباد ہائی کوٹ کا عہدے داروں کو فوری طور پر ہٹانے کا حکم قانون کے مطابق تائیناتوں تک حکومت کو روزانہ کے بنیاد پر امور جلانے کی ہدا ہے